زندگی میں اپنی تلنا کسی سے مت کرو جیسے چاند اور سورج کی تلنا نہیں کی جا سکتی کیونکہ دونوں ہی اپنے اپنے وقت پر ہی چمکتے ہیں یدی کسی کام کو کرنے میں ڈر لگے تو یاد رکھنا یہ ڈر سنکیت ہے کہ آپ کا کام واقعی میں بہت دوری سے بھرا ہے اگر اس میں ڈر اور رسک نہیں ہوتا تو ہر کوئی سے کر لیتا خواب جن کے اوچھے اور مست ہوتے ہیں انتہان بھی ان کے زبردست ہوتے ہیں حوصلے بھی ان کے کئی بار پست ہوتے ہیں لیکن جنون میں وہ مد مست ہوتے ہیں پہاڑ کی اوچائی آپ کو کبھی آگے بڑھنے سے نہیں روکتی بلکہ آپ کے جوتے میں پڑے کنکڑ آپ کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں نکال فیکو اس کنکڑ کو صرف مری ہوئی مچھلی کو پانی کا بہاؤ چلاتی ہے جس مچھلی میں جان ہوتی ہے وہ اپنا راستہ خود بناتی ہے اپنے حوصلوں کو یہ مت بتاؤ کہ تمہاری پریشانی کتنی بڑی ہے بلکہ اپنی پریشانی کو بتاؤ کہ تمہارا حوصلہ کتنا بڑا ہے جب تک سکشا کا مقصد نوکری پانا ہوگا تب تک سماج میں نوکر ہی پیدا ہوں گے مالک نہیں اس لیے بڑا نوکر بننے سے اچھا ہے چھوٹا مالک بن جاؤ خوش رہو گے سکسیسفل وہ نہیں جو اپنے دشمنوں پر ویچائے پرابت کرتا ہے بلکہ سکسیسفل وہ ہے جو اپنے اکشاؤں پر ویچائے پرابت کرتا ہے اگر کبل اس لیے آپ نے اپنے سپنوں پر کام کرنا بند کر دیا ہے کیونکہ کسی کو لگتا ہے کہ آپ اسے نہیں کر سکتے تو وہ آپ کا سپنا نہیں تھا وہ آپ کی بس ایک چھوٹی سی اکشا تھی جو لوگ آپ کو پرسنلی نہیں جانتے ان کی باتوں کو بھی پرسنلی مت لو آگے بڑھو اور کچھ کر کے دکھاؤ زندگی میں اچھے لوگوں کی تلاش مت کرو بلکہ خود اچھے بن جاؤ آپ سے مل کر شاید کسی کی تلاش پوری ہو جائے زندگی میں کبھی بھی کٹنا ہی آئے تو اداس مت ہونا بس یہ یاد رکھنا کہ مشکل رول اچھے ایکٹر کو ہی دیے جاتے ہیں یدھی آپ اون نہیں سکتے تو دھوڑو یدھی آپ دھوڑ نہیں سکتے تو چلو یدھی چل نہیں سکتے تو رینگتے ہوئے چلو لیکن ہمیشہ ہمیشہ آگے بڑھتے رہو موٹیویشن کی آنکھ سے سوئے ہوئے ویکتی کو جھگایا جا سکتا ہے لیکن جو ویکتی سونے کا ڈھون کر رہا ہے یہ میں کچھ کرو شیئر کیجئے اس ویڈیو کو